دوستو پاکستان سے تو بھارتی ٹیم ہار چکی ہے لیکن پاکستان نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہارا کر کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کی سیمی فائنل میں جیت کا راستہ تیہ کر دیا ہے تو آخر کار کس گھنٹ کے انصار بھارتی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پاکستان سے بھڑتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور کیا ہے پوائنٹس ٹیبل کا فلحال کا حال وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ پائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورل کپ کا یہ ٹونمنٹ دن پر دن رومانچک ہوتا جا رہا ہے لگاتار ہر گروپ کی ٹیمیں پفارم کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں سیمی فائنل کی طرف اس میں اگر گروپ ٹو کی بات کری جائے جس میں بھارت پاکستان نیوزیلینڈ افغانستان حصہ بنی ہوئی ہے اس میں رومانچ دو گنا نہیں بلکہ چو گنا ہے سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں گروپ ٹو کی پوائنٹ سٹیبل پر دوستو پاکستان کی ٹیم کا پردرشن فلحال جوڑ دار رہا ہے انہوں نے نہ صرف بھارت کو ہرایا ہے بلکی نیوزیلینڈ کو بھی ہرا کر پورے چار انک حاصل کر لیے ہیں ایسی ستیتی میں پاکستان فلحال پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن پر ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے دوستو افغانستان کی ٹیم افغانستان کی ٹیم نے اب تک ایک مقابلہ کھیلا اور اس میں جیت درج کر کے دو انکوں کے ساتھ دوسرے پایدان پر جگہ کو حاصل کیا ہے دیسرے نمبر پر ہے دوستو نامیبیا کی ٹیم جس نے ابھی تک تو کوئی میچ نہیں کھیلا اور چوتھے نمبر پر آتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو کی پاکستان سے ایک مقابلہ ہار چکی ہے اور پھر پانچے پایدان پر آتی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم جو کی اپنے پہلے ہی میچ میں پاکستان سے ہار گئی اور دوستو گروپ ٹو کی آخری ٹیم ہے پوئنٹ سیول میں سکوٹلینڈ جو کی ایک مقابلہ کھیل کر اسی میچ میں ہار گئی ہے لیکن ابھی حالی میں پاکستان کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر بھارت کی ٹیم کا سیمی فائنل میں جانے کا رستہ کھول دیا ہے کیونکہ کسی بھی ٹیم کو بہت آسانی صرف سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے ویسے تو آٹھ انک چاہیے جس کسی ٹیم کے بھی دس انک ہو جائیں گے اس کا برت تو سیمی فائنل میں پکا ہے کستان کی ٹیم کے اگلے سبھی میچز کمزور ٹیم کے سامنے ہیں ایسے میں زیادہ چاندز ہیں کہ پاکستان کی ٹیم آسانی سے جیت کر اپنے دس یا پھر آٹھ انک تو کر ہی سکتی ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر کئی نہ کئی پاکستان کی ٹیم نے بھارتی کرکٹ ٹیم کا فائدہ کرا دیا ہے کیونکہ دوستو ایک گھنٹ یہ ہے بھی کہتا ہے کہ اگر ہم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرا دیا تو اس کے بعد آگے آنے والے سبھی میچز بھارتی ٹیم کے بھی کمزور ٹیموں کے ساتھ ہیں آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھارتی کرکٹ ٹیم 31 تاریخ کو کھیلتی نظر آئی گی اور اگر ہم نے نیوزیلینڈ کو ہرایا تو اس کے بعد 3 تاریخ کو افغانستان 5 تاریخ کو سکوٹلینڈ اور 8 تاریخ کو نامیبیا سے میچز ہیں دوستو یہ سبھی ٹیمیں آج تک ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو نہیں ہرا پائی ہیں اور کئی نہ کئی کمزور بھی ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم ان تینوں ٹیموں کو تو آسانی سے ہرا سکتی ہے لیکن بات ہے کہ اگر بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو بھی ہرا دے گی تو سیمی فائنل میں پہنچنا پوری طریقے سے تیہ ہے اور دوستو اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارت سے ہارتی بھی ہے اور اگلے تین میچ بھی جیت جاتی ہے تب بھی اس کے چھہی انکھ ہو پائیں گے مطلب کی سیمی فائنل کے لیے ہر طریقے سے بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان کے ساتھ کالیفائی کر جائے گی لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسی سٹیک گنیت کو افغانستان کی ٹیم بھی بگاڑ سکتی ہے ویسے تو افغانستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو اب تک ٹی ٹی ورلڈ کپس میں نہیں ہرا پائی ہے لیکن افغانستان کی ٹیم اگر بھارتی ٹیم کو ہرا دیتی ہے اور بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ سے جیت بھی چاہتی ہے اور آگے چل کر دو اور میچز جیتی ہے تب بھی ہمارے چھے ہی انکھ ہو گے اور اس سمیں پر اگر باقی ٹیموں کے بھی چھے انکھ ہوئے تو نیٹ فرنڈٹ کے آدھار پر بھارتی کرکٹ ٹیم کا کالیفائی ڈیپینڈ کری کا آپ کو بتا دے کہ بھارت کی ہی طرح نیوزیلینڈ کے بھی میچز آگے چل کر افغانستان، نامیبیا اور فرسکوٹلینڈ کے ساتھ ہیں زائر سی بات ہے کہ یہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اگر ہم ہرا دیتی ہیں تو وہ ان سب سے جیت کر بھی سیمی فائنل میں نہیں پہنچ بائے گی کیونکہ بھارتی ٹیم تو کمزور ٹیموں کو ہرا ہی دے گی اور دوستو یہی ایک سنٹی گڑیت ہے جو کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہر حال میں سیمی فائنل میں پہنچا سکتا ہے پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی کرکٹ ٹیم اب اگلے سبھی میچز جیت کر آٹھ انک کرنے کے بعد سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم اگلے سبھی میچز جیت کر سیمی فائنل میں پہنچے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا